اسلام علیکم ماشاءاللہ فیز میں ہوں شامدید تو فائنلی ہونڈا سیٹی کی جو سکتھ جنریشن ہے وہ پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہونڈا سیٹی کی سکتھ جنریشن میں کون کون سے فیچرز دیا گئے ہیں ہونڈا نے سیٹی کو پانچ ویڈنٹس میں لانچ کی ہے یہ ہونڈا سیٹی کا 1.5 لسی ویڈی ویڈنٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کیسکاری کی 360 اوورال لکھ دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کیسکاری کی لکھ کا آئیڈیا ہو جائے اور پھر دیٹیل میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر کی کی کے بار میں جس میں lock-up button ہے unlock-up button ہے اور trunk release button دیا گیا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہونڈا کا logo ہے فرنٹ کی لکھ اگر دیکھیں تو بہت ہی پیاری اس کاری کی فرنٹ لکھ ہے جو کہ پرانے والی ہونڈا سیٹی سے تو بہت ہی بہتر ہے ہیڈلیٹس کے گھر بات کریں تو اس میں high beam اور low beam دونوں ہی کے لیے halogen bulb کا یوز کیا گیا ہے ساتھ turn signal ہے جو کہ halogen bulb میں ہے اور ساتھ integrated DRLs ہے جو کہ LED میں provide کیا گیا ہے black اور chrome کی combination میں اس کاری کی front grille design کی گئی ہے جس کے اوپر ہونڈا کا logo ہے ہیڈلیٹس کے اوپر chrome کا یوز کیا گیا ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوتا ہوا یہاں تک جاتا ہے باڈی کلر میں اس کاری کا front bumper design کیا گیا ہے جس میں focalite کی option pre installed نہیں آتی اس کے جو front bumper ہے اس میں front view camera اور front parking sensors نہیں دیے گئے اوپر کی طرف اگر move کریں تو wipers اور washer دیے گئے ہیں تو یہ ہے ہونڈا سیٹی 6 generation کی front look جو کہ پہلے والی سیٹی سے بہت ہی پیاری ہے side profile کی بات کریں تو front look کی طرح ہے اس کاری کی side look پر نونس کٹس کی وجہ سے کافی اگریسیو ہے ٹائرز کی گروہ بات کریں تو اس کاری میں 175x65 کا ٹائرز دیا گیا ہے جو کہ 15 انچ کے simple steel wheel کے ساتھ آتا ہے البتہ اوپر wheel cup ضرور دیا گیا ہے فرنٹ پر ventilated disc brake کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر میں front suspension کی بات کروں تو مک پرسنسٹر suspension اس کاری کے front wheel کے لیے use کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کاری میں euro star کی ٹائرز دیا گیا ہے جو کہ بہت اچھی quality کے تو نہیں ہوتے نارمل ہی ہیں اس کاری کے fender پر کوئی turn signal نہیں دیا گیا بڑی قدر میں اس کاری کے side view mirror ڈیزائن کے گیا ہے جو کہ electronically adjustable ہوتے ہیں اور یہ electronically retractable کی option کے ساتھ آتے ہیں لیکن یہ auto retractable mirrors نہیں ہیں اور اس کے اوپر ایک turn signal دیا گیا ہے جو کہ LED turn signal ہوتا ہے chrome door handle ہیں جو کہ smart کی option کے ساتھ نہیں آتے 40 liter اس کاری کے fuel tank capacity ہے اس کاری کے rear wheel میں drum brake کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر میں rear suspension کی بات کروں تو torion beam suspension اس کاری کے rear wheel کے لیے use کی گئی ہے ABS اور ABD اس میں standard ہے اس کے علاوہ اس کاری کے جو ground clearance ہے وہ پرانے والی ہونڈا سیٹی سے تھوڑی زیادہ ہے پرانے والی ہونڈا سیٹی کی جو ground clearance وہ 165 mm اس کی ground clearance تھی جبکہ اس کی جو ground clearance ہے وہ 171.88 mm اس کاری کی ground clearance ہے جو کہ پرانے والی ہونڈا سیٹی سے تھوڑی زیادہ ہے گاڑی کی لکھ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے character line ایک یہاں پر دی گئی ہے تو یہ ہے all new ہونڈا سیٹی 6th generation کی side look اور اب بات کرتے ہیں اس کاری کی back look کے بارے میں front look کی طرح ہے اس کاری کی back look بہت زیادہ پیاری ہے سب سے پہلے roof پر آپ کو ہونڈا کا سکنیچر shark fin antenna دیا گیا ہے جو کہ body color ہے اس کاری کی rear screen defogger کی اپشن کے ساتھ آتی ہے جس کے پر high mounted stop light دی گئی ہے جو کہ halogen blurb میں provide کی گئی ہے tail lamps کے اگر بات کریں تو اس میں break lights, turn signal اور reverse lights بام ہی کے لیے halogen blurb کا use کیا گیا ہے اوپر chrome finishing میں city لکھا ہوا ملے گا اس کے علاوہ chrome trim میں ہونڈا کا logo ہے اس سائیڈ پر chrome finishing میں iv tech cvt لکھا ہوا ملے گا black اور body color کے combination میں اس کاری کا rear bumper دیزائن کیا گیا ہے جس کے پر reflector کی اپشن پر انسٹالڈ ہے لیکن اس کاری میں rear view camera اور rear parking sensors نہیں دیے گئے اس کاری کا جو driver door opener ہے وہ chrome میں ہے اس کے پر smart کی اپشن تو نہیں ہے لیکن key hole کی اپشن ضرور ہے اور یہ کاری keyless entry کے ساتھ ہے اس کاری کا جو trunk ہے وہ یہاں تو کاری کے اندر سے یہاں پھر remote سے open ہوگا اس طریقے سے اس کاری کا trunk open ہوگا 500 and 10 litre اس کاری کی boot space ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اس کاری میں spare wheel بھی دیا گیا ہے جو کہ simple steel wheel ہوتا ہے اور اس کے ساتھ jack وغیرہ بھی دیا گیا ہے اس کاری میں 1500 cc کا engine دیا جاتا ہے جو کہ 118 hp پر reduce کرتا ہے 6600 rpm پہ 145 nm torque ہے 4600 rpm پہ fuel average کے اگر بات کریں تو یہ city میں 12 km کرتی ہے جبکہ highway پہ 16 km پہ لیٹر کرتی ہے black اور every color میں اس کاری کا interior design کیا گیا ہے driver door کی اگر بات کریں تو door open اس کا black color میں ساتھ lock and lock up button ہے اور اس کے ساتھ tweeter بھی دیا گیا ہے اس کاری کے تمام windows electric ہیں لیکن صرف driver auto ہے باقی electric ہیں auto نہیں ہیں اس کے علاوہ central locking کا button ہے اور ساتھ windows کو lock کرنے کے لیے button یہاں پر دیا گیا ہے fabric میں اس کاری کا armrest design کیا گیا ہے نیچے ایک storage compartment, bottle holder اور speaker اس کا یہاں پر دیا گیا ہے اس کاری کے جو seats ہیں وہ fabric seats ہیں جو کہ دو adjustable headrest کے ساتھ آتی ہیں اور یہ manually adjustable seats ہیں اس کاری کے جو driver seat ہے وہ height adjustment کی option کے ساتھ آتی ہے اس کاری کے seats کے لیے high grade fabric کا use کیا گیا ہے تو یہ ہے ہونڈا city 6th generation کا dashboard جو کہ کافی خوبصورت ہے steering wheel کی کربات کریں تو اس کاری میں three spoke electric power steering wheel دیا گیا ہے جو کہ tilt and telescopic adjustment کے ساتھ آتا ہے steering wheel کے left side پہ audio controls ہیں جبکہ right side پہ cruise control کی option ہے dual color tone میں اس کو design کیا گیا ہے اور گاری کے related میں زید ضرور information یہاں پر شک ہوگی steering wheel کے right side پہ ایک air vent ہے اور اس کے نیچے کی طرف اکر دیکھیں تو side view mirrors کی adjustment کے لیے buttons دیا گیا ہے اور side view mirrors کو fold اور unfold کرنے کے لیے button بھی یہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ icon کی option ہے اور نیچے اس کے کچھ بھی نہیں ہے ایک storage compartment ہے نیچے pedals ہیں یہ اس گاری کی کی ہے جس میں lock کا button ہے unlock کا button ہے اور ساتھ trunk release button دیا گیا ہے اور دوسری سائٹ پہ ہونڈا کا logo ہے headlights control switch right side پہ ہے جبکہ wiper control switch left side پہ دیا گیا ہے یہاں پر دو air vent ہیں infotainment system کے لیے اس گاری میں 7 inch capacity touch screen دی گئی ہے جو کہ mps, pt, mic, radio, mirror link, fire android usb اور auxiliary کی option کے ساتھ ہے rear view camera اس میں optional ہے اگر آپ لگوانا چاہے تو لوگوا بھی سکتے ہیں company fitted نہیں آتا اس گاری میں manually AC اور heater کے controls ہیں جو اس کا top of the line variant ہے جو کہ spire ہے اس میں automatic climate control دیا گیا ہے اس کے لیے یہاں پر defogor کا button ہے آپ fans کی speed کم اور زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ یہاں سے fans کی direction بھی change کر سکتے ہیں نیچے کی طرف اگر move کریں تو 12 watt کا power outlet ہے 2 cup holder ہیں اس کے لیے میں automatic transmission دی جاتی ہے جو کہ cvt transmission ہوتی ہے اس کے لیے میں manual parking break دی گئی ہے جس کے دونوں اطراف mobile holders ہیں اور west ہے جو کہ fabric میں ہے اس کے نیچے ایک storage compartment ہے passenger side air vent ہے اس کے لیے یہ گاری dual air bay کے ساتھ ہے ایک passenger side پہ ہے اور دوسرا steering پہ دیا گیا ہے اس کا ریگہ جو glove box ہے وہ اچھی خاصی space کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اندر ایک USB port کی افشن ہے ڈرائیور سائٹس این وائزر کے اوپر وینٹی میررر دیا گیا ہے ریڈنگ لائٹ ہے بیک ویو میررر ہے پسینجر سائٹس این وائزر کے اوپر بھی وینٹی میررر دیا گیا ہے کیبن لائٹ ہے ریئر دور کے اگر بات کریں تو دور اوپنر اس کا بلیک کلر میں ہے سات لاکھ لاکھا بٹن ہے اس کے علاوہ ٹویٹر کی جگہ دی گئی ہے لیکن ہے نہیں ہے وینڈو اپ اینڈ ڈاون بٹن ہے اور مست ہے جو کہ fabric میں ہے storage compartment ہے اس کے لیے ریئر دور پہ speaker نہیں دیا گیا صرف جگہ یہ ہے یہ speaker نہیں ہے ریئر سیٹس کے اگر بات کریں تو یہ fabric سیٹس ہیں جو کہ دو fix headrest کے ساتھ آتی ہیں پھر ان کے درمیان میں armrest pre-installed ہے جس کے اوپر دو cup holders بھی دیے گئے ہیں legroom کے اگر بات کریں تو اس time friend seat full پیچھے کی گئی ہے اور اس کا legroom کافی decent ہے دونوں سیٹس کے پیچھے pockets دی گئی ہیں storage compartment ہے اس کا جو top of the line variant ہے اس میں یہاں پر advance بھی ہوتے ہیں دو 12 watt کے power outlet ہے اس کے لیے اس کے لیے میں ISOFIX compatible rear seats ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس کاری کی price کے بارے میں ہونڈا سیٹی 1.5 لٹر cvt کی جو price ہے 28,99,000 اس کاری کی invoice price ہے اور اگر آپ اس کاری کو خریدنے میں interested ہیں تو سکرین پر دیئے گا numbers پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کر پسند لیئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پہلے سے نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گا بیل آئیکن پر دبا دیں شکریہ موسیقی